اسلام علیکم آپ سب کو جو ہے خوش آمدید کرتے ہیں آج ہم موجود ہیں ملیر منڈی میں اور جو ہے بکرائیت کا جو سیزن ہے دوہزار بیس اس حوالے سے بھی چند ویڈیوز ہم یہاں پر آپ کے لئے لے کر آتے رہیں گے آج یہاں پر آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہاں پر ایک چھوٹا سا جو ہے ہم وزٹ کر لیں اور یہاں پر دیکھ لیں کہ ملیر منڈی کس طریقے کی یہاں پر لگی ہوئی ہے یہ ملیر گائے منڈی ہے اس وقت یہاں پر موجود ہوں میں اور یہ آپ دیک سکتے ہیں کہ یہاں پر جانور موجود ہیں مگر کافی خالی اس وقت جو ہے یہ منڈی ہے اور یہاں پر جانور بھی اتنی زیادہ بڑی تعداد میں موجود نہیں ہے یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے کی جانور ابھی یہ چھوٹے کچھ جانور بھی یہاں پر میرے سامنے دیکھ رہے ہیں مجھے اور ہماری کوشش ہوگی کہ زیادہ جو ہے آپ کے لئے اس بکرائیت پر بھی ویڈیوز لے کر آتے رہیں اور یہاں پر آپ آج میرا آنے کا مقصد یہ تھا کہ اس سے پہلے ہم ملیر منڈی نہیں آئے اور پچھلے سال لوگوں کی کافی حد تک جو ہے خواہی بھی تھی کہ ہم ملیر منڈی وزٹ کریں اور یہاں پر دکھائیں کہ ملیر منڈی کس طریقے کی اور کس طریقے کی جانور یہاں پر جو ہے ہوتے ہیں اور اس وقت جو ہے میں جس جگہ پر موجود ہوں یہاں پر ملا جلہ رجحان ہے اور جانور بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں یہ کچھ جو ہے چھوٹے جانور یہاں پر موجود ہیں منڈی تقریباً یہاں پر مجھے جس جگہ پر میں موجود ہوں تقریباً مجھے خالی دکھ رہی ہے اور یہاں پر آپ دیکھتے رہے ہیں کہ کس طریقے کی جانور جو ہے اس وقت ابھی بکرائید میں تقریباً تقریباً دو مہینے کا عرصہ رہ چکا ہے اور ابھی جو ہے جانور یہاں پر آئے نہیں ہیں اور جیسے جیسے جو ہے وقت گزرے گا یہاں پر جانور کی جو تعداد ہے وہ بڑھتی جائے گی اور یہاں پر خریداروں کی جو تعداد ہے وہ بھی یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جو ہے کس حد تک بڑھتی جائے گی آگے آنے والی ویڈیوز میں ہم جانور کو قیمتوں کے حوالے سے بھی جو ہے آپ سے ڈسکس کریں گے اور جو ہے جانور کس طریقے کے ہیں اور جانوروں کے حوالے سے جو ہے مزید ان کی نسل ان کی قیمتیں ان کے دانت اس حوالے سے بھی معلوم کریں گے اور یہاں پر ابھی بیپار وغیرہ تو یہاں پر موجود ہے بابا کوئی آ رہا ہے در ابھی خریدار وغیرہ آ رہے ہیں بہت آ رہے ہیں آ رہے ہیں جانور نکلنا شروع ہوا ہے اچھا ابھی مال آہستہ آہستہ کر کے منگوارے ہیں یا جو بقریش سے پہلے کا تھا وہی آپ کے پاس ابھی مال ہے نہیں نہیں کم کا مال کم ہے مال ابھی ابھی بڑے کا مال اچھا یہاں پر خریدار ابھی آ رہے ہیں ان کا کہنا ہے اور آہستہ آہستہ جو ہے یہ مال کو جو ہے بڑھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ چھوٹے جانور ہیں اور اچھے اور برے ہر طریقے کی جانور یہاں پر جو ہے آپ کو دیکھیں گے یہ بلیک میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وائٹ میں جو ہے یہ آپ دیکھیں میرا کوئی خاص تجربہ نہیں ہے یہ گائیں السلام علیکم بھائی کیا حال ہے خیریت سے یہاں پر میرا کوئی خاص تجربہ نہیں ہے کہ میں جانوروں کے حوالے سے اتنا جانتا نہیں ہوں مگر جو ہے ان سے جب بات کریں گے یہ جو بیپار ہیں ان سے جب بات کی جائے گی یہ ہی ہمیں بتائیں گے کہ جانور کون کون سی نسل کے ہوتے ہیں اور کون کون سی نسل کے نہیں ہوتے یہ سامنے دیکھیں کچھ لکھا ہوا بھی ہے اور یہاں پر جو ہے یہ اور بھی جانور ہیں جانور کہاں سے منگواتے ہیں کہاں سے منگواتے ہیں دیرہ غازی خان اور راجنپور کے اچھے یہ جو ابھی آپ کے پاس جانور موجود ہیں کتنے کتنے دانت کے یہاں پر ہیں آپ کے پاس دو دانت بھی ہیں دو دانت اور کھیرے کھیرے ابھی آپ پالنے کے لئے دیتے ہیں کان لیتا ہے یہ کھیرے کٹنے کے لئے کمپنی والے اور کسائی لے جاتے ہیں قربانی تو دو دانت کی ہوتی ہے ابھی کتنا مال آنا باقی ہے ابھی کیا سلسلہ شروع ہوئے خریداروں کا آنا شروع ہوئے آرہے خریدار آہستہ آرہے کم ہے کٹنے والے زادہ ہیں ابھی بکرائید والے نہیں آرے یعنی بکرائید کے لئے خریداری کا سلسلہ شروع ہوئے یا نہیں ہوئے شروع ہو چکا ہے کتنی کتنی قیمت والے جانور ہیں آپ کے پاس کم سے کم کتنی قیمت کا ہے اور زیادہ زیادہ کتنی قیمت کا ہے 85-95 85-95 یہ لاک سے اوپر کا ہے اور 85-95 سے لے کے 50,000 والے جانور ہیں 50 والا کٹو ہے 50 والا کٹو ہے قربانی کے جانور ان کے پاس 50,000 والے نہیں ہیں آپ کا نام میرے بھائی غلام عمد غلام عمد صاحب اگر آپ سے کوئی جانور لینا آئے اور آنا چاہے کوئی فون نمبر ہے آپ کا اگر آپ بتانا چاہیں فون نمبر آپ بتا دیں تاکہ دیکھنے والے یہاں پر اگر آپ سے رابطہ کر کے آپ کے پاس آنا چاہیں تو آپ نمبر بتا سکتے ہیں 034 پھر سے بتائیے 034 23,48,313 نام عبدالخالق عبدالخالق صاحب ہیں اور آپ غلام محمد صاحب غلام محمد صاحب عبدالخالق صاحب ان کا نمبر آپ نے سن لیا ہے یہ ملیر منڈی میں موجود ہیں جانور ان کے پاس موجود ہیں ابھی اور بھی جانور آئیں گے تو آپ ان سے فون کر کے ان کی جو جگہ ہے جس جگہ پر ملیر منڈی میں یہ موجود ہیں آپ ان کے پاس آ سکتے ہیں یہ جانور آپ کو بتا بھی سکتے ہیں کہ کتنی تعداد کے اور کتنے داد کے ان کے پاس جانور موجود ہیں اور پھر آپ جو بھی مناسب جو سودہ ہو وہ کر سکتے ہیں شکریہ بھائی آپ لوگوں کا اسی طریقے سے میں یہاں پر آگے بھی بڑھتا رہوں گا اور یہاں پر ایک چھوٹا سا مومینٹم بنتا ہے آہستہ آہستہ کر کے جو ہے آپ کی درکار ہوگی اور یہاں پر یہ بھی درکار ہوگا کہ آپ جیسے ہی ویڈیو دیکھیں تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جانور آپ دیکھتے رہے ہیں کم جانور ہیں مگر ملیر منڈی ہے ملیر منڈی یہاں پر جو ہے لگی ہوئی ہے اور بتا رہے ہیں کہ ابھی جو کٹو جانور ہے وہ زیادہ یہاں پر ہے کیونکہ ابھی یہاں پر جو ہے جانور قربانی کے حوالے سے آنا شروع ہوں گے اور آہستہ آہستہ کر کے یہاں پر جانور آنا شروع ہوں گے اور تھوڑے بہت جو ہے خریدار یہاں پر ضرور آ رہے ہیں مگر مکمل طور پر خریداری قربانی کے حوالے سے یہاں پر شروع نہیں ہوئی ہے صرف آپ یہاں پر ابھی جانور دیکھیں کہ ملیر منڈی میں کس طریقے کے جانور اس وقت موجود ہے بکرائی سے تقریباً دو مہینے پہلے جانور کیا ہے اور پھر آہستہ آہستہ جیسے وقت گزرے گا تو آپ جو ہے مزید جانور دیکھتے رہیں گے یہ دیکھیں بیوپار بھی اپنی ہی باتوں میں تقریباً لگے ہوئے اور کیونکہ خریدار نہیں ہے فارق وقت ہے تو ابھی فارق وقت میں یہ باتیں کر رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ جانور دیکھتے رہیں اور میں آگے بڑھتے جا رہا ہوں یہ ملیر منڈی ہے خالی ہے آج یہاں پر جو ہے اتوار کا روز تو نہیں ہے اور ہو سکتا ہے کہ اتوار کے روز جو ہے یہاں پر رج دیکھیں اور اس وقت جو ہے گرمی بھی ہے تو اس ویاسے بھی یہاں پر جو ہے رج نہیں ہے یہ چھوٹے چھوٹے جانور ہیں یہ بچے ہیں جو یہاں پر آپ کو مل سکتے ہیں اگر پالنے کے لیے بھی آپ کو جانور چاہیے ہو تو یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کھیرے جانور جو ہے یہاں پر وہ بھی موجود ہیں اور بڑے جانور بھی موجود ہیں کتنی خریدار آنے شروع ہیں بھائی یہ کھڑے خریدار خریدار کھڑے ہیں یعنی کہ آ رہے ہیں ماشاءاللہ سے آپ کا نام میرے بھائی بگو خان بگو خان صاحب بگو خان صاحب کیسا سلسلہ رہتا ہے ملیر منڈی کیسی رہتی ہے پورے سال بگرہیت کے علاوہ بھی اور بگرہیت کے لئے کتنا مال مانگوا رہے ہیں کچھ بات ہوئی ہے پیچھے آپ لوگ کی ابھی تو کرونا میں چلنا ہے بابا اچھا اس کی وجہ سے مال میں مسئلہ آ رہا ہے مسئلہ نہیں آ رہا ہے خوفے بھی کیا ہوتا ہے بند ہو جی کیا ہوتا ہے اچھا ابھی منڈی کتنے بجے تک کھلی بھی ہے آپ لوگ کی ملیر منڈی چار بجے تک چار بجے کے بعد آپ لوگ خریداری کے لئے بند کر دیتے ہیں آپ گلا کے نہیں آتا ہے بندہ نہیں آتا ہے شہر سے کوئی نہیں آتا شہر سے ٹھیک ہے تو ابھی جو ہے آپ کے پاس ہر طریقے کے دو دانت کے چار دانت کے ہر طریقے کے جانور ہیں کٹو جانور زیادہ تر کٹو جانور ہیں یہ کسائی وغیرہ جو لے کر جاتا ہے کٹو جاتا ہے سارے سال تقریباً زیادہ تر آپ کا مال جو کٹو جاتا ہے اور پھر بکرائیت کے لئے آپ سپیشل مال مانگواتے ہیں اس میں ملا جولہ مانگواتے ہیں ملا جولہ ملا جولہ مال ہوتا ہے بھائی یہ کتنے تکہ ہوگا تقریباً جانور یہ ابھی اس وقت کتنے زیادہ کھیرہ ہے یہ نوے ہزار اس کے بتا رہے ہیں اور یہاں پر زیادہ تر کھیرے جانور ہی یہاں پر بتا جا رہے ہیں اور ابھی کوئی خاص جو ہے ملیر منڈی میں مال نہیں آیا ہے تو ہاں جی پیر منگل کو جانور اترے گا پیر منگل کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جانور اترنا شروع ہوگا اور ابھی اس وقت جانور نہیں آیا یعنی کہ ابھی جو ہے تقریباً آپ پانچ چھ دن رکھیں پھر اس کے بعد تھوڑا سا جو ہے جانور آہستہ آہستہ کر کے یہاں پر اترنا شروع ہوگا کربانی کے لیے اگر آپ جانور لینے آنا چاہ رہے ہیں تو موجودہ صورتحال کے مطابق کربانی کا جانور یہاں پر اس وقت موجود نہیں ہے ملیر منڈی کے اولے سے میں آپ کو یہاں پر تھوڑی سی معلومات دے رہا تھا کہ یہاں پر جانور کس طریقے کے ہیں اور کیا مال آیا ہوئے یہ آپ دیکھ لیں اور ابھی جانور جو ہے کربانی کا یہاں پر موجود نہیں ہے خریدار آ بھی رہے ہیں تو وہ خریدار ہیں جو کربانی کے جانور یہاں پر نہیں آرہے مگر یہاں پر جو کاٹنے کے لئے ہوتے ہیں وہ جانور جو ہے یہاں پر لینے کے لئے آرہے ہیں تو یہ جتنے بھی یہاں پر جانور ہیں موجود یہ تمام تر کٹو جانور ہیں یعنی کھیرے جانور ہیں جو قربانی کے قابل نہیں ہوتے قربانی آپ نہیں کر سکتے مگر جو کسائی وغیرہ ہیں وہ جو ہے ان جانوروں کو لے کر جاتے ہیں تو قربانی کا جانور اس میں ٹائم ہے مگر اس وقت یہ تمام تر جانور ملیر منڈی کراچی دوہدار بیس پروفیسر بھائی جان آپ کو جو ہے وقتن فوقتن اپڈیٹ کرے گا یہاں پر آج جو ہے ہم نے ملیر منڈی دیکھ لیا کہ ملیر منڈی کس جگہ پر ہے اور ملیر منڈی میں جو ہے کس طریقے کی صورتحال ہوتی ہے اور کس طریقے کی یہاں پر ملیر منڈی لگتی ہے یہ ساری چیزیں ہم دیکھنے آئے تھے اب جو ہے وقتن فوقتن ملیر منڈی میں ہم آتے رہیں گے ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے نہ صرف ملیر منڈی بلکہ دیگر منڈیاں اور سوراب گوٹ منڈی بھی جو ہے ہم آتے رہیں گے بہت شکریہ ویڈیو پسند آئے تو آپ لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے کومنٹس کر کے بتائیے کہ ہم مزید آنے والے وقت میں کس طریقے کی ویڈیوز بنایاں یہ ویڈیو صرف اپڈیٹ کے لیے تھی یہاں پر آ کر دیکھنا کہ جو ہے کس طریقے سے جو ہے ملیر منڈی اس وقت سجی ہوئی ہے لگی ہوئی ہے ابھی کوئی سجاوٹ کا کوئی جانوروں کا سلسلہ یہاں پر ابھی آنے کا شروع نہیں ہوا ہے تقریباً ایک ہفتے بعد ایک ہفتے بعد جو ہے آپ میرے اندازے کے مطابق آپ جو ہے بکرائیز کے والے سے بہتر خریداری کے لیے ملیر منڈی آنا چاہیں تو آپ یہاں پر وزٹ کر کے ضرور دیکھئے گا